ایسا ہی ماملوں کو سلجھا سکتی ہے باقی اپرادیوں کو یوپی پولیس کا کوئی خوف نہیں ہے بدائیوں میں قانون سے بے خوف کچھ لڑکوں نے جو کچھ بھی کیا اسے دلی کے نربحہ کان کی بھائیوہ حقیقت پھر ستاسا ہو گئی ہے اس حقیقت سے پھر صاف ہوا ہے کہ یوپی میں قانون کا راج نہیں ہے آج یوپی میں ہے جنگل راج بلا رہے ہیں ہم نے کہا کیوں بولا پتہ نہیں دو در جا کے دے گا پیچھے بھر کے دے گا وہ بھی جا چکا تھا پیچھے سے دو لڑکے آئے بائک پر انہوں نے بیچ میں بٹھایا مو بت کر لیا چلانے کم ہو گئی نہیں دیا یہاں سے کریب دو کلومیٹر گنی کے خیت میں لے گئے دونی سے بہا پہ سانس نہیں آ رہی تھی تب انہوں نے مو میں پانی ڈالا جو کچھ سنا آپ نے اس سے آپ کے کانوں میں شیشہ گھل گیا ہوگا آپ کو خود پر یقین نہیں آ رہا ہوگا انسانیت کی دنیا میں ایسے واقعے کی گنجائش ہے بھی کہا یہ جو آروپ ہیں اگر یہ سچ ہے تو یہ ہے آج کا جنگل راج یو پی کا جنگل راج یو پی کے بدائیوں کی اس گھٹا نے دلی کے نربیا کانٹ کی خراب یادوں کو پھر سے زندہ کر دیا مہت چودہ سال کی نوالک بچی کو بربرتہ کے جس دور سے گجرنا پڑا وہ خوفناک ہے نوالک کے ساتھ گینگریپ گینگریپ کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی اور شریر سے بوتل کے ڈھککر لکڑی پولیتھین اور کپڑے کا نکلنا حالانکہ پولیس نے اس ماملے میں اب تک دو ایروپیوں کو گریفتار کر لیا لیکن جس طرح سے پڑوس میں رہنے والے چند لڑکے ایسی گھنونی حرکت کو انجام دے رہے اس سے صاف ہے کہ انہیں نہ تو سماج کا خوف ہے اور نہ ہی قانون کا چند لڑکوں کی اس ساجش کے دوران پیڑک ماسوم کی پٹائی تو کی ہی گئے چپ نہ رہنے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئے انہوں نے مجھے دھمکی دی بہت انہوں نے مارا بھی مجھے بہت موبائل سے بھی سر میں بہت مارا اور تھپڑ بھی بہت مارے انہوں نے میرے یہ اگر گھر میں کسی کو بتایا تو چان سے مار دوں گا باہر دکان پہ ملی تو مار دوں گا گیٹ کے باہر ملی تو مار دوں گا پیڑک کا دعویٰ ہے کہ واردات کے دوران وہ روتی رہی گڑ گڑاتی رہی رہن کی بھیق مانگتی رہی پاؤں پڑتی رہے لیکن سر پر شیطان سوار ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی اس کے شب نہیں سنائی پڑ اس گھٹنا سے وہ اتنا ڈر گئی کہ اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں بتایا واردات کے پانچ دن بار جب لخنوں سے اس کی بڑی بہن ہے تب اس نے پوری آب بھی سنائی بہن کو بھی اب انصاف کا انتظار جتنا بھی ہو سکے جتنی بھی جلدی ہو سکے اس کو انصاف ملے اور ان لڑکوں کو کڑی سے کڑی سجا دی جائے یہ ہے یوٹی کا ہاتھ اس معاملے کو لے کر سرکار چپ تھے پولیس کو نصیحت دینے کی جگہ انہیں ان کا فرش یاد دلانے کی جگہ زوبے کے مکھے منتری اپنے کارکرتاؤں کو نصیحت دینے میں لگے ہمارے ساتھی بھی ہیں جو تھانے کی رانیت کرتے ہیں اگر وہ نیائے دلا دیں تو آپ کی سرکار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے اگر اپنے تمام لوگ ہیں جو وہیں تھانے کا اور تحصیل کا انتظام دیکھتے ہیں یوں ہی یوپی میں جنگ راج ہونے کا عروپ نہیں لگتا اتنی سمویدن شیل ماملے میں سرکار اور پرشاسن کی نیند اڑ جانی چاہیے تھی لیکن ایک معمولی ماملے کی طرح اس کا حرش بھی ہوگا جنگل راج کا قائدہ تو یہی کہتا ہے بیرہ ریپورٹ آئی بیان سیون ایک اور نربحہ جس کی یاد ایک بار پھر ستانسا ہوگئی تو بہت ہی گھنونا اپراد ایک بار پھر ست دلی کے نربحہ دلی سے دیش میں بڑھ رہے عورتوں کے پرتی اپراد ایک ڈھائی سال کی ماسوم بچی کے ساتھ بلاتکار کرنے کے بعد سب سے ٹاپ پر جائے گا تب ہی ہم آپ سے سوال کریں برطور کریں میرے ساتھ میں بہت آپ کا آبھاری رہوں گا لیکن اگر راجنیتک بحث مل جائیے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو پائے گا جن کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹ رہی ہے راجنیتک بحث میں نے کسی بھی راجنیتہ کو بھی انکلوڈ نہیں کیا میں نے صرف یہ آپ سے سوال کیا ہے کی سرکار آپ کی ہے جنتہ کی نمائندی آپ ہیں پولس پرشاسن آپ کی اندر آتا ہے کیوں نہیں پولس اتنی سٹرکٹ ہو جاتی کیوں نہیں وہاں پر اس طرح کی اپرادی کیوں بے خوف گھوم رہے ہیں چودہ سال کی بچی چودہ سال کی بچی نہ ہی کسی کو بے خوف گھومنے دیا جائے گا قانون اپنا کام کرے گا جس نے جو اپراد کیا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی اور اس کے بعد جیل بھیجنے کے بعد جو معاملہ ہے وہ نیالے کے عدین آ جاتا ہے اب نیالے دیکھنا ہے کہ کتنی سخت کارواہی اور کتنی سخت سزائیں دیتا ہے رنجنہ جی دونوں خاص مہمان ہمارے ساتھ بی جی بی اور کانگرس سے موجود ہے لیکن اس سے پہلے میں رنجنہ جی آپ کی پاس آنا چاہوں گی جگھنے اپراد چودہ سال کی لڑکی پھر سے نربیہ کی یاد تازہ ہو گئی لیکن کیا اس جواب سے آپ سہمت ہے وقار صاحب جو کہہ رہے ہیں راکشس گھوم رہے ہیں اور ان کو کھلی چھوٹ ہے گھومنے کی اور نہ صرف ان کو گھومنے کی کھلی چھوٹ ہے بلکہ جتنی حد تک نیچتا کی نردیتا کی راکشسی پروتی کی جس حد تک یہ جا سکتے ہیں کی وقتی سے آپ بات کریں گے جو سکتہ پکش کے ہیں تو کیا کہیں گے کیونکہ ان کے مکھی منتری تو خود ہی کہتے ہیں لڑکے تو لڑکے ہیں ابھی حال میں ان کے منتری نے کہا کہ ریپ تو سویکشہ سے ہوتا ہے اب یہ بتائیں کہ یہ سویکشہ سے ریپ ہوا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ان کے منتری نے بیان دیا تھا کہ وہ تو ایک طرفہ نہیں ہو تو لڑکیوں کی سویکشہ سے ہوتا ہے اب اس طرح کے ماحول میں اس من سکتا ہے اور پھر یہ دھنکی بھی دے رہے ہیں کہ بحث آپ کیسے چلائیے نوجو تب آپ اس کو آپ کو سکھا بھی رہے ہیں کہ آپ رانیتی مت اس میں لائیے آخر سکتہ پکش میں آپ کیا آکے بیٹھتے ہیں آپ سرکار بناتے ہیں ساشن پساشن آپ کے ہاتھ میں ہے اور گلڑے بدماش اس طرح کے کمینے کمینی حرکت والے ایسے گندے گھٹیا بزاد لوگ کھلے گھوم رہے کھلے گھوم رہے اس سے پہلے انہوں نے آپ شاند رہیے آپ شاند رہیے آپ کیا سرکار میں نیہال سنجی کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے ذرا اس پر بھی ایک بار بول دیجئے تو میں آپ کے بہت کس کس طرح کی گھٹیا یہ مرد جو ہے یہ مرد یہ جو مرد رادی سماج کے یہ جو مرد ہیں نوزود یہ آپ اس میں ایک دوسرے سے پہلے بیٹھ کے سمجھ لیں کہ کون کس سے بڑا ریپسٹ ہے پہلے یہ سمجھ لیں آپ اس میں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی مرد ہیں یہ آپ اس میں بیٹھ جائیں خاص سوچے جو پولیٹیشن ہے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے آگرہ کروں گی کرپا کر کے بیٹھ جائیے ایک دوسری کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہہ دیجئے کہ کون کتنا بڑا ریپسٹ ہے اس کے بات تیہ ہوگا کہ کس کے راج میں کس پارٹی کے ساشن میں لڑکیوں کو سرکشہ ملے گی اس کے بات تیہ ہوگا کہ کون سے راج میں کتنی نیچی حرکت لڑکیں کریں گے مرد کریں گے اور آپ ان کو روکیں گے نہیں آکے بیان باجی کریں گے ہم لوگ سن سن کے تھک گئے ہیں کہ وہ ان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں جب ہم ان کی بات کرتے ہیں یہ نیحل چند کی بات کرتے ہیں جب نیحل چند کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ملائم سنگھ کی بات کرتے ہیں بچیاں بینا مطلب کی بچاری ملائم سنگھ جی جی بات کو آپ نے کی تھی کی بات کی میں تو بہت ایماندارہ طریقے سے اپنے بات کر رکھیے ایک سٹیٹ میں نہیں سب کو جویٹ کرنا ہے راجیب جی جنرل راہ ہاتھیوں آپ کے پاس مکار صاحب راجیب جی اپنا ریاکشن لگے راجیب جی اپنی بات رکھیے راجیب جی اپنی بات راہجی رہ جی باکار صاحب راجیب جی راہی شماع جی جو بے انتظار رہے ہیں راجیب جی راجیب جی یہ میری باری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب راجیب جی کی بات سن لیتے نا ٹھیک ہے وقار صاحب آپ نے بات رکھیے اب راجیب جی کی بات سن لیتے راجیب جی میں رجنا جی کی بات سے پورتیا سہمت ہوں کہ نشت روپ سے پورشوادی منسکتہ جو ہے وہ ان سب کرتیوں کے لئے جمعیدار ہے اور اس کو آپ کانگریس پارٹی بھارتندہ پارٹی سماجوادی پارٹی یا انیہ بسپا بھارجن سماج پارٹی یا انیہ پارٹیوں کی رانیتی لوگوں کی ڈیبیٹ پر نہیں بات سکتے اور میں معافی کی ساتھ کہنا چاہوں گا من سے میں بالکل بھی بلاتکار کے اوپر ڈریویٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جب پارٹی کہتی ہے تو آنا پڑتا ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا حسین وقار صاحب جس طرح سے آپ بحث کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ آپ حکمران ہیں باقی سب جو ہے آپ کی پردہ ہیں اور جو شبد آپ استعمال کرنا چاہیں وہ لوگوں کے ورد کر سکتے ہیں آپ نیائے دلائیں گے آپ نیائے کی بات کر رہے ہیں کیا پترکار مہودے کی ہتیا کے بعد شاجہ پور میں آپ نے منتری گھوٹ آنے کا کام کیا 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 سماج پارٹی کی پچاس پرسنٹ کیابینٹ پر ہینیس کرائم کے مقد میں نہیں ہے کیا اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ سماج پارٹی کی اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ حاصل مکر صاحب وہ دن حق کیا ہے وہ دن اب رہا گیا ہے وہ حق کیا ہے ہمیں حرات کیا لوگوں نے لیکن ہم نے نیم منائے ہم نے قائدے منائے ہم نے عورت کے اس پتے کمیدانی تھی کرنے کا کام نہیں کیا ہم نے عورت کے اس پتے کمیدانی تھی کرنے کا کام نہیں کیا اور حاصل مکر صاحب جس پر سے ہم بحث کر رہے ہیں اس سے سماج پارٹی کے لقصار انہیں نیچت ہے اس سے سماج پارٹی کو سماج پارٹی نہیں پر پائیں گی راجی حسین صاحب دیکھیں آجیں مکر صاحب جس پر کی بحث کر رہے ہیں سماج پارٹی دوہ سترہ میں ہارنے جا رہی ہے سماج پارٹی ہارنے جا رہی ہے اس کے دوارے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پولٹیکل آپ پلاتکہ کی گھترہ بڑھ رہی ہے آپ نے کیا سیپ لیا آپ نے کیا سیپ لیا عورتہ کس کے بارے میں کیا آپ نے سیپ لیا عورتوں کے سمجھ کے بارے میں کوئی سٹیپ نہیں لیا آپ نے سرکار میں آپ کی سرکار میں آپ یہ سلنا کرتے ہیں مدیہ پردیش میں ریت سب جاتا ہے کیا اس پر پولٹی جب ریت میں نمبر ایک ہو جائے گا تب آپ کاروائی کریں گے تب ہی ہم کانون بنا سکتے ہیں تب کاروائی کریں گے آپ لوگ بات چاہے کمپٹیشن ہے کی ریت سب بڑھ جائے گا چب کاروائی ہوگی عورت کی اسمجھ چاہے وہ بدیہ پردیش میں ہو چاہے وہ راستان میں ہو چاہے وہ بلی میں ہو چاہے وہ تب کاروائی ہو چاہے وہ اس پر پولٹیشن ہے مجھے تو کہیں نہیں دکھائی پڑے آپ چیک ہے چیک ہے بلکل 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 رامیشور چورہ سیاں راجیب جی وقار صاحب رکھئے 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 بات سن لیجئے باقی پینلس بھی ہیں بات سن لیجئے دوسروں کی بھی راجیب جی راجیب جی رکھئے راجیب جی رکھئے رامیشور جی دیکھئے ابھی جو میں حالات دیکھ رہا ہوں آپ کے چینل پہ اور جس طرح لوگ بول رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات ہے کہ یوپی سرکاروں چاہے کوئی سرکار جب اس کو اپراد بودھوں اس کو لگے کہ ہمارے پردیس میں اپراد ہونا ہے اس کو روکنا ہے پراتھمکتہ میں ہے تب نا جس طرح کہ یہ بھاسا بولتے ہیں ہر ریپ کے ہر مدر کے بات اس کو بڑھاوہ دیتے ہیں اس چیز کو جانے ان جانے سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کو اب بودھی بھاگوانی دے بدبک بھاگوانی ان کو شکر بجار بھاگوان کا میں ہوں کہ ایسے لوگ بہمتری مدر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب تواسہ دیکھ رہے ہیں بہمتری کو بہمتری بات سنینے نا آپ کا سمیادہ تو جبات دیجئے رکھئے آپ دیکھئے وہاں اپنا دیوں میں خوف نہیں ہے کسی کو خط نہیں ہے لیکن جب میں مہراش کی بات پہنے مہراش کی بات پڑھتا ہوں اس وقت آپ تینوں لڑھ پہنے کسی کی بات نہیں سائنے آئے گی وہاں یہ خطنا ہو رہی ہے شرین کے آئے خطنا ہو لی چاہیے پلیات مدی جب نمبر 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 کوئی سرکار چل رہی ہے آپ کے بس سرکار چل رہی ہے جنر رہی ہے سرکار چل رہی ہے آئے دن نمبر 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 سیاست رجل جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی بڑا سوال جس کے لئے ہم یہاں پر اکٹ رہا مددہ چودہ سال کی لڑکی کے ساتھ بلات کار ہوتا ہے لیکن یہ سیاسی آروپ رتی آروپ کیا اس سے انصاف مل پائے گا رنجنا جی میں سب کو ریکویٹس کروں رک جائے بات کرنے دیجئے رنجنا جی رنجنا جی نوجود انرگل پرلاپ کر رہے ہیں اتر پردیش کے جو بھی پردیدی وہاں بیٹھے ہوئے بلکل انرگل پرلاپ کرنے اس سے کوئی فائدہ نہیں انہوں نے اتر پردیش کو جنگل میں بھی ایک راج ہوتا ہے جنگل میں بھی کوئی دیوستہ ہوتی ہے رنجنا جنگل مجھے مجھے بہتر کہیں لے جا کھلا کرنے آگ مجھے 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 آپ سب رہنگے آپ شانت رہنگے آپ شانت رہنگے آپ شانت رہنگے کسی طرح کی پتر چاہر کیا ہو یا کسی چینل نے اس بستی کے لیے کوئی بیٹ قائم کی مجھے بنا رہنگے آپ سب جھ کہ آپ لوگ کی بات سن لوں گا آپ شاید چندرمہ پر رہتے ہیں آپ اتر پردیش میں رہتے بھی نہیں اب تو ہمیں وہ بھی شک ہے کہ اتر پردیش کے نیتا U.P میں رہ کے اپنی جلے میں وہاں کے جا کے دیکھتے بھی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں کی جنتا کے ساتھ کوئی بھروسہ اتر پردیش کی جنتا کا آپ کی سرکار پر رہنے گیا اس بات کو میں بڑی ہی کیونکہ میں خود اتر پردیش کی ہوں میں لگاتار U.P جاتی ہوں میں ہر جلے میں گھوم رہی ہوں مجھے پوری طرح سے میں آپ کو آشوست کر رہی ہوں کہ جس طرح سے مہلا وں دی وہاں پردیار آروپ ہمیں نہیں معلوم ہم کسی راجنی تک ڈل سے جڑے نہیں ہیں لیکن محلاؤں پر ہو رہے اتی دوسرے وشے کو ہم نہیں سن پا رہے بہت 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 شکریہ تمام خاص مہمانوں کا جڑنے کے لئے بڑا سوال ہے کی کیا یہ سیاسی ڈیبیٹ بن کر رہے جائے گی یا پھر یہاں پر مہلا کو نیائے بھی ملے گا کیونکہ شروعات ہم نے سماجوادی پارٹی کے نیتہ سے کی تھی ہم نے ان سے جواب مانگا تھا جواب دے ہی ان کی ہے جواب دینے کی بجائے وہ سیاست پر اور آنکڑوں پر کھل رہے کی فلا راجز زیادہ ہے بڑا سوال کی کی آپ رجز بردہ میں